لیکن آپ لوگوں کو کبھی اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے برا نہ مانیے گا لیکن اس ساری حالات میں پہنچانے کے لیے آپ سیاسی لوگوں کا بڑا کردار ہے عمران خان کو حکومت میں آنا تھا تو عمران خان کو جنرل باجوہ فیض جنرل کیانی کا موڈل تھا بسیکلی تھرڈ پلوٹیکل پاور کھڑی کرنا اور وہ بہت پسندیدہ تھا وہ بڑے خوش رہے شہباز شریف کو ابھی حکومت لینی تھی تو شہباز شریف نے وہی کچھ ہی کیا جو عمران نے کیا تھا آپ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے پھر 99 بارہ اکتوبر سے بھی نہیں سیکھا آپ نے جلا وطنی سے جا کے جدہ رہ کے بھی نہیں سیکھا جب پھر شہباز شریف نے بھی ویسی ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے آپ نے جب پھر نہ ڈالتا دیکھیں میں آپ کی باتوں کو الزامات نہیں کہوں گا لیکن آپ کی رائے کب اعترام کب اعترام کرتا ہوں یہ الزامات نہیں ہے سر یہ الزام نہیں ہے سر یہ ریالٹی ہے ٹھیک ہے میں ایک ایک سٹپ تو پر رانی اے بتا سکتا ہوں میں اس کا اعترام کرتا ہوں لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں بہت سے اور حقائق ہیں جس کا کچھ کو مجی علم ہوگا کچھ کو آپ کو ہوگا دونوں کو شاید نہ ہو تو اس لیے یہ تاریخ پر یہ باتیں چھوڑ دیں لیکن سبق حاصل کر لیں کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے اگر رمضان کا مینہ آج سارا سچ بولتے ہیں لوگوں کو سچائیتا تھے کیا شہباز شریف کا یہ ارینجمنٹ صحیح تھا یا غلط تھا کون سا ارینجمنٹ جو باجوا کے ساتھ ہونا نے کیا نہیں میں اس کو ارینجمنٹ نہیں سمجھتا یہ ارینجمنٹ کی نہیں بالکل نہیں آپ فکس میچ کہیں میں یہ جانتا ہوں کہ جب اعتماد کو ووٹ ہوا عمران خان کا ایک لارج نمبر بیس سے زیادہ ایم این ایز جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس دن یعنی اس دن حکومت گر جاتی سر جس دن عمران نے ووٹ آف کونفیڈنس لیا ہے اس دن بیس بندے اس کو ووٹ دینے پر تیار نہیں تھے میں کہہ رہا ہوں میں نام بھی جانتا ہوں نام بھی جانتا ہوں وہ میں ساروک کے نام جانتا ہوں اور ان کو فون جنگ صاحب نے کیے تھے میں ان کا بھی نام جانتا ہوں ایک چڑیا گھر لاہور سے بیٹھے فون کر رہے تھے اور ایک اسلامباد سے بیٹھے فون کر رہے تھے اور پھر وہ بندے آئے تھے آپ کا ارینجمنٹ پھر بھی فکس میچ تھا آپ نو اپریل کو ان کے اتحادیوں کو آپ کو جب تک ڈلیور کرنے کی شورس نہیں ہوئی تب تک آپ آگے نہیں بڑھے یہ کیوں کیا آپ یہ کیا درست یہ صرف بتا دے کہ درست فیصلہ تھا میں اگر مجھے کسی ایسی بات کے علم ہوتا میں آپ نے پہلے ہی نمضان شریف کا کہہ دیا میں ذکر کر دیتا مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ جو لوگ آئے ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے میں رکھا گیا تھا اور اس بات کی تعاید عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور باجوا صاحب نے بھی کی ہے ایم کیم اور باب پارٹی اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی نہیں تھے جب تک ان کو وہاں سے گرین سکنل ہو نہیں گیا پرویز لائی کے بیانات کے بعد آپ کو کھل کے پتا چل جاتا ہے کہ ادھر کون جائے گا اور پنجاب میں کون جائے گا یہ ٹوٹلی فکسٹ میں آئی تھا سر آپ لوگوں کو جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں لیکن یہ جمہوریت طریقہ نہیں ہے میں اسے اتفاق نہیں کروں گا سر لاہور میں جب نواز شریف واپسی ہوئی تھی مریم کے ساتھ جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا شہبار کی سڑکوں کے اوپر گھومتے رہے تھے فکس میچ تھا فکس میچ چلیں تو اگر ائرپورٹ پہنچ جاتے کیا ہوتا سر یہ باگ کی بات ہے کیا ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایک رینجمنٹس ہے جو آپ باہر باہر اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں جب تک آپ اس چیز کی اصلاح نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے چلے میں کہہ تو سبق حاصل کر لیں پھر نہیں کریں جو کچھ بھی ہوا ہے اگر سبق حاصل کیا ہوتا ہے اچھا کی ہے برا کی ہے وقت ہی بتائے گا لیکن یقیناً ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا قیلعہ فیصلہ نہیں سر نو اپریل کے بعد آپ کے چار لوگ رانہ تنویر خواجہ عاصف ملک احمد خان اور شہباز شریف دوبارہ نواز شریف کو مادہ کرنے گئے تھے کہ آٹھ مینے کی ایکسٹینشن جنرل بازباہ کو دے دیں کیوں گئے تھے نہیں مجھے اس بات قیل نہیں ہے چاروں لوگ گئے لندن میں پہلے نہیں سنی میں اس کے علم نہیں ہے میں اس کے بارے پھر سپیکلیشن نہیں کرنا چاہتا جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو کیا آپ جنرل باجواہ سے ملنے گئے کہ آپ کوئی مدد کی جائے نہیں کیا آپ دامنے کو میں یا کسی جگہ جی وہ جو بات محتلال صاحب نے لکھی ہے میں نے آج ہی پڑھی ہے میں نے پڑھی نہیں سنا تھا اس کے بارے میں یہ میں نے میٹنگ رکھی تھی باجواہ صاحب سے جب میں پرامی جنرل بن چکا تھا پراما کا کیس ختم ہو چکا تھا میاں صاحب نااہل قرار دیے گئے تھے انہوں نے مجھے نامزد کیا میں دریازم بن گیا اس کے بعد باجواہ صاحب سے میری ایک اوفیشن ملقات ہوئی دفتر میں وہ آئے جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے دو دن بعد میں نے ان کو میسیج کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو جان لیں اور سوچ ایک دوسرے کی پتہ چل جائے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی تھرڈ جگہ ملیں گے تو زامنے کو میں ایک ریسٹ ہاؤز میں ہماری ملقات ہوئی تھی کافی لمبی چوڑی تین چار گھنٹے وہ پناہما کے دوران نہیں تھی نہ ہی وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ ہم نے کوئی کیس کو بہتر کرنا ہے یا نوازشیجہ کو ریلیف دینی وہ بات ختم ہو چکی تھی وہ شاید میترلہ صاحب نے اس کو مکس اپ کیا دوسرا باجواہ صاحب نے ڈیسون کر دیا اس ساری بات کو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا سر ان کا ڈیسون بھی کرتے ہیں چھپی بھی جاتی ہیں میں ساری ان کی ڈیسون مانتا نہیں میں بات اسی پہ کروں گا میں بات کر سکتا ہوں جو باجواہ صاحب نے آن دا ریکارڈ کی ہو کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے تو میں آدمی وقت کے ساتھ انسان کی جو حافظہ ہوتا ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً ملقات ہوئی ہماری بہت سی ملقاتیں ہوئی ہیں بخلا میں گرنا چاہوں تو شاید ان دس مہینوں میں پچاس ساٹھ ملقاتیں ہوئی ہوں گی سر جن دنوں ایکسٹینشن کے وہ مطالبے کر رہے تھے ان دنوں بھی آپ ملنے گئے تھے نواز شریف کا پیغام لے کے گئے تھے یا خود نہیں میں بالکل آخر میں دو ملقاتیں ہوئی ہیں اپنے طور پر میں نے کی سنجھایا آپ کیونکہ میں نے یہ سارا معاملہ خراب ہوتی دیکھا میری باجوہ صاحب سے نومبر دوزار اٹھارہ کے بعد کوئی ملقات نہیں ہوئی تھی جب سے آفس چھوڑا اس کے بعد ایک ملقات ہی ان کی خواہش پر میں خواہش صاحب اور مشتہ اسمیل صاحب ملے تھے ایکانومی پر انہوں نے خود ہمیں دعوت دی تھی نومبر دوزار اٹھارہ میں اس کے بعد نومبر دوزار اٹھارہ میں وہ وقت تھا جب ایکانومی عمران خان سے بلکل سنبھالی نہیں کلیپس ہوگی تھی تو انہوں نے آپ کو بلایا تھا کہ بتائیں کریں کہ ہی سارا کچھ بڑا گر کو گیا لیکن اس کے بعد اب نومبر دوزار بائیس سے پہلے آپ دو دفعہ انہیں دوبارہ ملے نومبر دوزار بائیس میں ملا ان کے ٹرم کے آخری دس دنوں میں دو ملقاتیں کی اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ سمبوت ہو اور کوئی مقصد نہیں تھا اور میں نے خود کی مجھے کسی نے نہیں کہا میں نے ضرور مشابرت میاں صاحب سے کی اس کے بارے میں اور آپ کے سمجھانے کا اثر ہوا کوئی میں کوئی ایسی ایسا کلیم نہیں کروں گا لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوا انہی شخص کا نہیں جو ایک سموت ٹرانزیشن ہوئی وہ ہو گئی میری یہی کوشش تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسا ابحام یا ایسی خرابی سموت ٹرانزیشن ایسی تھی کہ آخری پندرہ دن فیڈل کیپٹل میں کسی کو سکھ کا سانس نہیں تھا رہا یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونا سمری میں وہ نام نہیں ڈالیں گے تو کونسی کنٹرور سی آئے گی جنرل آسم منیر کو آپ کو ریٹین کرنا پڑا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ لاس مومنٹ پہ کچھ اور نہ ہو جائے تو یہ صورتحال میں یہی کوشش تھی کہ اس ابحام میں میں آخری دس دن کی بات کر رہا ہوں اس میں کیونکہ میں ذمہ داری سمجھی اپنی ذاتی طور پر کسی نے مجھے کہا نہیں تو اس میں جو میں کر سکا کیا اور اور عواجہ صاحب نے میری بات دونوں دفعہ سنی اپنی رائے کا بڑی کھل کے اظہار کیا اور بالاخر جو میرا کوشش تھی کہ ایک سموٹ ٹرانزیشن ہو جائے وہ ہو گئی میں ایک بریک لے لوں لیکن ابھی اسی ٹرانزیشن کے بعد والے واقعات اپوائنٹمنٹ اور اس سے آگے بھی چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہی گا ہمیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جب نواز شریف صاحب کی حکومت دوزار تیرہ والی بنتی ہے تو اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جنرل رزوان جو ڈی جی آئیس آئی تھے ان سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے کچھ ایسی ڈیولمنٹس ہوئیں ان کے بڑے ہی نواز شریف کے قریبی وزیر تھے ان کے خان سامہ کو ایک دن اٹھا لیا گیا اور کچھ اور بھی ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے ان کو تلخی کا احساس ہوا جنرل رحیل شریف بہت بھلے آدمی تھے لیکن اس وقت کے ڈی جی آئیس پی آر جنرل آسم باجوا شکریہ رحیل شریف اور جانے کی باتیں جانے دو ایک ایمج بیلڈنگ کے نام کے اوپر ان کی کیمپین رن کر رہے تھے اور یہ سارا ایک سناریو تھا اور ملاقاتیں ہوتی تھی پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر جہاں پر ایکسٹینشن کا ذکر کیا جاتا تھا اور ایکسٹینشن شروع تین سال سے ہی ہوتی تھی لیکن بعد میں بات ایک سال پہ آ جاتی تھی کہ ایک سال کی دے دیں آخری لمحوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور شاید ایک دن پہلے عساق ڈار کو اور پروبیبلی چودری نصار کو یا شہباز شریف کو پنڈی بھیجا گیا اور جنرل رحیل شریف کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے ہم نئے آرمی چیف کی تقرری کر رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کی تقرری تھی جنرل کمر جعوید باجوا کی جنرل کمر جعوید باجوا کے فادر ان لوہ وہ نواز شریف پیملی سے پہلے سے رابطے میں تھے ان کا آپس میں اچھا تعلق تھا جنرل رزوان کی ریموول نواز شریف کی خواہش پہ ہوئی اور جنرل رزوان کی ریموول کے ساتھ ساتھ جنرل نوید مختار جو کور کمانڈر کراچی تھے ان کو ان کی خواہش پہ ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا